بہت ساری غلط فہمی پہلے ہوئے جو پاکستانی ہیں وہ ڈالر نے چھاور کر دیں گے یہ بھی غلط فہمی دور ہوگئی تیسرا جی جتنی قریبیلٹی ہے عالمی اداروں کے ساتھ جب نگوشیئٹ کرنے بیٹھیں گے تو وہ جناب پریمیم کے اوپر ڈیل کر رہے ہوں گے آئی ایم ایم کے ساتھ جتنا گھٹیا ترین پیکج پاکستان کے ہسٹری میں نگوشیئٹ کیا ہے وہ اس حکومت نے کیا ہے وہ بھی غلط فہمی دور ہوگئی اور اب اس سلسلے کی کریڈیبلٹی کے سلسلے کی آخری جو تھی وہ بھی دور ہوگئی ہے اور وہ یہ ہوا ہے کہ عالمی انٹرنیشنل انجیوز جو ہوتی ہیں جیسے یو ایس ایڈ ہے امریکہ کی اکرشیو ان کی گورنمنٹ کی فنڈڈ ہے لیکن وہ انجیو مانی جاتی ہے وہ ترقی پذیر ممالک کے اندر سوشل ویلفیر کے کام کرتی ہے ان کی طرف سے اسی طرح کی ان کی جو ہم منصب ہے جپان کی جائکہ ہے اسی طرح برطانیہ کی جو ہے وہ ڈیفیڈ ہے برطانیہ کی ڈیفیڈ نے جناب ہماری بھیجتی فرما دیا ہے اور انہوں نے خات لکھ دیا حکومت پاکستان کو کہ جناب خبردار آپ نے ہم سے کوئی خرات برات مانگی حکومت پاکستان کو ہم کچھ نہیں دیں گے تاہم حکومت پاکستان کے علاوہ پاکستان کے اندر جو ویلفیر کے کام کر رہے ہیں اور آن گراؤنڈ موجود ہے آن گراؤنڈ کا لفظ پہ ذرا غور رکھئے گا اور کام کر رہے ہیں ہم ان کے ساتھ براہ راست کام کریں گے اب ڈیفیڈ جو ہے یہ تو آپ کو پتا ہے نا کون سے ادارہ ہے یہ ڈیفیڈ وہ ہے جو پاکستان میں بہت عرصے سے کام کر رہا تھا اب ڈیفیڈ نے پشلی حکومت پنجاب کے ساتھ مل کے وکیشنل ٹریننگ کا ایک فنڈ بنایا تھا اور اس کے تحت اگر آپ جو ہے پاکستان میں آپ ٹیکنیکل ٹریننگ لینا چاہتے ہیں تو آپ کو ٹیکنیکل ٹریننگ کی فیس اور ہزار یا دو ہزار روپے سٹائپنڈ بھی ملتا تھا گھر سے پک اینڈ ڈروپ کا اور اس کے علاوہ جب آپ پاس آؤٹ ہوتے تھے تو آپ کو وہ جو کٹس ہوتی تھی کٹس سے مراد ہے جو اتھیار ہوتے تھے کام کرنے کے اتھیاروں کی بات ہو رہی ہے کوئی اور اتھیار نہ سمجھ لیا جائے تو وہ جو اتھیار ہوتے تھے ان کی کٹ بھی دی جاتی تھی یہ ٹریننگ کے ادارے کی طرف سے وہ جو تھی جس سے جو بھی بچہ تربیت حاصل کر کے نکلتا تھا وہ پھر اپنی اس کے مطابق اس کو استعمال کرتا تھا اور اپنے لئے کاروبار کا کوئی سورس بناتا تھا پی ٹی آئی نے پی ایم ایل این کی نفرت میں اندے ہو کے اس کو ایک ایشو بنایا ڈیفٹ کے خلاف جا کے برطانیہ میں مظاہرے کیے اور مظاہرے کرنے کے بعد فائنلی وہاں پہ ہاؤس کے اندر یعنی ان کی پارلیمنٹ کے اندر ایک پٹیشن برخواست کے اوپر دست کرا کے سبمیٹ کیا کہ جناب یہ ڈیفٹ جو ہے یہ پاکستان کے اندر آپ کے جو فنڈز ہیں اور ڈیفٹ کے اندر بائی دوئے وہ پیسہ ہے جو برطانیہ کے ٹیکس گواروں نے ٹیکس کے طور پر دے رکھا ہوتا ہے اور جناب ٹیکس گواروں کی جو منی ہے وہ کر رہے ہیں مس یوز کر رہے ہیں اور برائیب کے طور پر استعمال کی جا رہی ہے پاکستان کی جو اس وقت رولنگ پارٹی تھی اس کی فیملی کو اور پھر وہ جو تھے بیٹھے ہیں نا انہیں تھے کانے کنش بیٹھے ہوتے ہیں ایک انہ بیٹھا ہے تھے ایک کانہ بیٹھا ہے دو میں بیٹھے ہوئے تھے اور وہ باتیں کہا رہے ہیں ٹی وی کے اوپر اور بڑی بڑی لمبی چھوڑا ہے نا ان چھوڑ وہ نے کہا کہ جناب ڈیفٹ کے پیسے جو تھے وہ شباز شریف صاحب کے دماد کے اور بیٹے کے اکاؤنٹ کے اندر ٹرانسفر ہوئے اس کے بعد ڈیفٹ کو ان کی پارلیمنٹ نے پا لیا اور بلالیا اور لمع پا لیا اور لمع پا کے ان کو چنگت تویا اب ڈیفٹ نے بڑی مشکل سے اپنے آپ کو وہاں پہ سارا کچھ سے ثابت کیا کہ جناب کوئی ایسی بات سرے سے ہوئی نہیں یہ تمام بقواس اور واہیات ہے پھر ان کے آڈٹ ہوئے ان آڈٹ کے بعد وہ کلیر قرار پائے اب اس کلیر ہونے کے بعد جب وہ دوبارہ آئے تو انہیں کہا اچھا باوا ہونوے کھانگے آنا تو تم نے ہمارے پاس یہ نا مانگنے کے لیے تو ڈیفٹ جو تھا وہ اس طرح بھرا ہوا بیٹھا تھا اس کے اندر اور اوپر سے ہماری گزارش گئی ریکویسٹ گئی ان کو پھر ہم اقتدار میں آ گئے تو پھر ہمارے اوپر جو تھا وہ با کا حملہ ہو گیا اور حملے کے بعد پھر ہم کشکول پگڑ کے آزمی داروں کو ہم نے خات خود لکھے جی تو اس خات کے جواب میں انہوں نے توتہ توایا صاف ستھرا جواب ہمیں دیا ہے کہ سوری آپ کے لیے ہمارے پاس کوئی پیسہ نہیں ہے کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ آپ جو ہے وہ یہ پیسے جو ہے وہ مسیوز کریں گے تو ہمیں پتا ہے کہ کیسے کرنا ہے تو لہٰذا ہم آن گراؤنڈ جو لوگ کام کر رہے ہیں ہم ان کے ساتھ براہ راست مل کے کام کریں گے اس حوالے سے الخدمت فاؤنڈیشن جو ہے اس کی آپ کہیں کہ لوٹری نکل آئی ہے کیونکہ ان کو ادھر سے بھی فانڈ ملیں گے تاکہ وہ لوگوں کے اندر براہ راست کام کر سکیں آپ نے جناب سراجل حق صاحب کو گرجتے ہوئے تو دیکھا ہوگا نا کچھ دنوں سے گورنمنٹ کے اوپر کافی جو ہے وہ گرج رہے ہیں اس گرجنے کے پیچھے ایک یہ بھی انٹرنیشنلی کریڈیبلی ایکریڈیشن ملی نا جی آپ کو آپ کی کریڈیبلیٹی بڑی ہے نا کہ جناب آپ لوگ جو ہیں وہ ریسپونسیبل ہیں آنسٹ ہیں ایس ویزا ویز سٹی گورنمنٹ جب آپ کو اہمیت ملتی ہے تو پھر آپ تھوڑا سا ہوں تو لالہ سراجل حق صاحب جو ہے وہ بھی اس بنیاد کے اوپر وہ نے بھی تھوڑا سا بتایا کہ جناب ہم کریڈیبل ہیں اور تم نہیں ہو یعنی تمہارے اوپر اپنے سسرال کا بھی اعتماد نہیں ہے اصل میں فکرہ یہ تھا جو لالہ سراجل حق صاحب نے نہیں فرمایا کہا ہم جو ہے یہ بات یہاں پہ رک جاتی تو پھر بھی کچھ تھا بات اس سے بھی آگے گزر گئی اپنا جو چائنا بادر ہے جن کے ساتھ ہماری جو دوستی ہے وہ ہمالیا سے انچی ہے گوہرہ ہند سے گہری ہے اور شہد سے میٹھی ہے انہوں نے بھی خاتلی دیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ حضور ہم نے آپ کو ڈونیشن میں یعنی کہ جس کو اردو میں کہتے ہیں خیرات میں جو آپ کو وہ دیئے تھے ماسک دیئے تھے جو آپ کو حفاظتی کرس دی تھی جو آپ کو گلاوز دیئے تھے وہ ہمارے جہاز بھر بھر کے لائے تھے اور ہم نے ایمرجنسی ان کو ائر لفٹ کر کے دیا تھا وہ ابھی تک حضور تالوں کے ڈاکٹروں کے پاس پہنچی نہیں ہے تو وہ کہاں گئے ہیں تو پھر کچھ اسلام آباد کے نیکٹا کے اندر کام کرنے والے اور پی ڈی ایم میں کے اندر کام کرنے والے بیوروکریٹ کے بچوں کی سیلفیاں چھپی ہیں سوشل میڈیا کے اوپر کہ وہ لباس پاک ہے تو کھیل رہے ہیں سیلفی کا محول بنا رہے ہیں تو انہوں نے بتا دیا ان بچوں نے کہ یہ جو ہیں یہ چیزیں اگر ڈاکٹروں تک نہیں پہنچی تو یہ کہاں پہ پہنچی ہیں اس کے علاوہ مارکیٹ میں بھی کچھ بکتی بھی پائی گئی ہیں جو ایم تھری کا جو این نائنٹی فائیو جو ہے وہ ماسک جو ہے وہ اس وقت پاکستان میں لاہور میں تو بارہ سو ہزار سے بارہ سو روپے میں بک رہا ہے عام کمرشل دکانوں کے اوپر ٹھیک ہے وہ وہیں کا بنا ہوا اور باقی جگہوں پہ بھی اس سے بھی زیادہ سنا ہے ریٹس پہ بک رہا ہے کئی جگہ پہ چار چار ہزار میں بک رہا ہے تو یہ وہی سمان ہے مبینہ طور پہ کہا جا رہا ہے جو ہمیں ڈونیشن میں آیا تھا تو یہ وہاں پہ کیسے پہنچا تو وہ اب جو ہے انہوں نے اپنا ایک براہ راست ایک ڈیٹیلڈ ڈیلیگیشن بھی بھیجوایا ہے چینیوں نے کہ وہ آ کے اپنی نگرانی کے اندر وہ سمان جو آ چکا ہے اور انہوں نے کہا اور بھی دمانگتوان اور بھی دیں گے جو مزید آنا ہے اور جو آ چکا ہے اس کو صحیح ٹارگٹ کے اوپر پہنچایا جائے اس کام کے لیے انہوں نے اپنا ایک ڈیٹیلڈ ڈیلیگیشن بھی بنا دیا ہے ان کے صفحات خانے نے لاہور، اسلام آباد اور پشاور کے اندر اپنے وہ آفیسر بھی نومینیٹ کر دی ہیں اس ساری سرگرمی کو اور مزید کی بات آپ کو میں یہ بتاؤں یہ ان میں سے بہت سا سمان وہ ہے جو کہ ان کی حکومت کی طرف سے نہیں آیا حکومت کی طرف سے بھی آنا ہے جو وہاں پہ بڑے بڑے انٹرپرنیور ہیں وہ ڈونیشن کر رہے ہیں خاص طور پر وہ انٹرپرنیور جنہوں نے یہاں پہ مختلف قسم کے پروجیکٹس دیئے ہیں جیسے یہ لاہور کراچی موٹر وے جو ہے وہ جس کامپنی نے کیا ہے انہوں نے دیئے ہیں اس طرح اور بہت سارے ادارے جنہوں نے بڑے بڑے کام کی ہیں یہاں پہ انہوں نے یہ ڈونیشنیں دیئے ہیں اور دے رہے ہیں لیکن ان کو یہ خدشہ پیدا ہو گیا بلکہ یقین ہو گیا انہوں نے بقیدہ پروٹیسٹ بھی کر دیا ہے اور اس کے بعد فردر ایکشن بھی لے لیئے ہیں کہ یہ ہمارا سمان پہنچنی گا تو وہ جو کرائیڈیویلٹی تھی نا کہ جناب یہ کر دیا وہ کر دیا ٹھیک ہے اور اب مزے کی بات یہ ہے کہ اس وقت پاکستان میں وہ ادارے جو کہ یہ گاڑیوں کے ائر فلٹر بناتے ہیں تو ان کے اندر جو شیٹ استعمال ہوتی ہے وہ وہی ہے جو یہ ماس کے اندر استعمال ہوتی ہے اب آپ اس کی ہائی کوالٹی لے لیں اور ظاہر ہے کہ ہائی کوالٹی لے کے تو آپ ان نائنٹی فائیو کے میار کا وہ بنا سکتے ہیں اور لیکن چونکہ اس وقت ہم نے ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی آف پاکستان ڈریب کو بند کر دیا ہوا ہے اور پی ایم ڈی سی بھی ہم نے بند کر دی ہوئی ہے عدالت کے حکم کے باوجود بند ہے کیونکہ ڈاکٹر زفر مرزا صاحب کا کام نہیں چلتا اگر پی ایم ڈی سی کھل جاتی ہے تو لہذا اس کو بند رکھا ہوا ہے تو بند رکھنے کے بعد اب پاکستان میں اس طرح کا کوئی بنے گا اس کے اوپر وہ مور نہیں لگ سکتی میار کی اور اگر اس کے اوپر مور نہیں لگ سکتی تو سرکاری طور پر پاکستان میں بنا ہوا کوئی بھی ایسا ماسک نہیں خریدا جا سکتا تو لہذا پاکستان کے اندر وہ ماسک جس کی عام حالات کے اندر قیمت جو ہے وہ پچی سے تیسے روپے ہوتی ہے اور ان حالات میں جبکہ پیچھے سے سپلائز بند ہیں وہ شیٹیں نہیں مل رہی ان حالات میں بھی وہ پینسٹ سے اٹھ سٹھ روپے میں بن جاتا ہے وہ ماسک جو ہے اور بڑی آسانی سے سو سے ڈیٹھ سو دو سو کے درمیان سو سے دو سو کے درمیان عام کنزیومر تک پہنچایا جا سکتا ہے وہ ماسک اس وقت ہمارے لوگ حکومت کی اعلیٰ کارکردگی کے باعث بارہ سو سے لے کے چار ہزار روپے تک خریدنے پر مجبور ہیں جس نے اپنی جان بچانی ہے جس کو اپنی جان پیاری ہے اور وہ یہ ماسک لگا کے نکلنا چاہ رہا اور یہ ماسک بائی دوئے ایک دفعہ ایک مہینے ہے بیس دن کے بعد آپ اس کو دوبارہ واش کر سکتے ہیں سینٹائزر سے اور دوبارہ استعمال کر سکتے ہیں یہ جو اینڈ نائنٹی فائیو ہوتا ہے اگر آپ عارف انوی کی طرح توڑ نہیں لیتے انہوں نے توڑ لیا جب چائنا گئے تھے تو ان کو گفٹ کیا گیا تھا تو انہوں نے آکے گندے بچے کی طرح اسے توڑ لیا تو اگر آپ اسے توڑ نہیں لیتے اور اس میں کوئی کریک نہیں آ جاتا تو آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں دونے کے بعد بھی اور ایک دفعہ واش کے بعد یعنی تقریباً آپ سمجھ لیں کہ تیس سے چالیس دن تک آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں ہم نے بنا سکتے ہیں کپیسٹی بھی ہے چونکہ ہم نے پی ایم ڈی سی بند کیا ہوا ہے ڈریف جو ہے وہ ہم نے کسی اور کام کے لیے رکھا ہوا ہے ابھی بھی کچھ دوست بتا رہے ہیں کہ ڈریف جو ہے وہ اتنا بڑا مو کھول کے بیٹھا ہوا ہے باقی تو بات آپ سمجھتے ہیں نا مو کھولنے سے مراد کیا ہوتی ہے اور وہ اس کو اس کے اوپر ٹھپا لگانے کو تیار نہیں ہے مٹیریل وہی ہے تو یہ ہے وہ کریڈیبیلیٹی کا لیول جو کہ آخری لیا گیا تھا کہ انٹرنیشنل انجیوز جو ہیں وہ جناب ہمارے اوپر ڈالر جو ہے وہ کر دیں گی ہو ہی گیا اس وقت سب سے بڑی جو امید وابستہ کر لی اور جس کے اوپر یوٹیوب جو ہیں وہ پوری طرح اس وقت جناب گمرائی پھلانے میں مصروف ہیں وہ یہ ہے کہ آئی ایم ایف کی جو ہے وہ پندرہ کو یا سولہ کو ایک میٹنگ ہونے جا رہی ہے اور اس کے اندر پاکستان کو ایک ارب چالیس کروڑ ڈالر ون پوائنٹ فور بلین ڈالر ڈالروں کے موں کھول دیئے خزانوں کے آئی ایم ایف نے عمران خان کے اوپر ڈالر نچھاور کر دیئے فنیادی طور پہ آئی ایم ایف جو ہے وہ کسی کو پیسے دیتا ہی نہیں آئی ایم ایف کسی کو ڈالر نہیں دیتا وہ اس کے ادائیگیوں کا توازن درست کرتا ہے جس طرح آپ نہیں کرتے آج کل کہ آپ کسی کو پیسے دینے کی وجہ کہتے ہیں تو راشن لے آرہ دینے ٹھیک ہے نا آئی ایم ایف کبھی یہ طریقہ کہا ہے اگر آپ راشن لے آرہ دینے اچھا تو انہیں کس کو پیسے دینے اس کو دینے ہم اس کو دے دیتے ہیں آئی ایم ایف جو ہے وہ آپ کے کزانے میں جو پیسے ڈالتا ہے وہ فگرز میں تو نظر آ رہے ہوتے ہیں لیکن آپ نے کہاں وہ ادائیگیاں کرنی اپنی ادائیگیوں کا توازن آپ ٹھیک کرتے ہیں آئی ایم ایف کے ذریعے آئی ایم ایف کو ترقی آتی ہے دارہ تھوڑی ہے آئی ایم ایف جو ہے وہ تو سہوکار ہے جو آپ کے خاتے سیدھے کرنے آتا ہے کہ آپ کے خاتے درست نہیں ہو رہے وہ آپ کے خاتے سیدھے کرنے آتا ہے اور جہاں آپ کے ادائیگیاں ہوتی ہیں وہاں پر ادائیگیاں کر دیتا ہے اور جہاں سے آپ نے پیسے لینے ہوتا ہے وہاں سے وہ نکلواتا ہے اور کہتا ہے یہ دیکھو ہم نے تمہارا ادارہ سیدھا کر دیا ڈیولپمنٹ کے جو آپ کے ایک آنٹ میں آتے ہیں جس کو آپ نے خرج کرنا ہوتا ہے وہ تو آپ کو ورلڈ بینک یا ایشی ترقیاتی بینک دیتے ہیں اور جو ہے یہ جو ہے اس سے ایک امیدیں وابستہ کی جارہی ہیں آپ دیکھئے گا یوٹیوبر جو ہیں وہ اس محول کے اوپر بھی آئندہ کچھ دنوں میں اپنے جو ہے وہ ویلوگ بنا بنا کے مرنے آلے ہوئے ہوں گے اس سیچیشن کو بھی انجائے کرنا ہے آپ نے اب اس صورتحال کے اندر آپ کو اس وابا سے جو ہے وہ لڑنا ہے اور لڑنا بھی ہے اور خود کو بھی بچانا ہے اور اپنے اردگرد موجود لوگوں کو بھی بچانا ہے اب اس کے ان حالات میں کیا کیا جا سکتا ہے صرف دعا ہی کی جا سکتی ہے لیکن دعا ذرا دھیان سے کیجئے گا ٹھیک ہے بعض دعائیں قبول بھی ہو جایا کرتی ہیں پھر جو دعائیں قبول ہوں تو لینے کے دینے بھی پڑ جاتے ہیں نہیں یقین تو تارک جمیل صاحب کی دعا سن دیجئے گا مجھے لگتا ہے ان کی دعا قبول ہو گئی ہے انہوں نے دعا کی تھی کہ اللہ تبارک و تعالی جو ہے وہ کرپٹ لوگوں کو نشان عبرت بنائیں اور کوئی شخص جو ہے نشان عبرت بننا شروع ہو گیا اللہ تبارک و تعالی آپ کو آسانیہ تا کرے اور آسانیہ خلق خدا میں تقسیم کرنے کی تفیق اتا کریں موسیقی